حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ختم اس حق دار نے کہا کہ بات چیتنے دونوں طرف سے مضبط پیش رفت ہوئی مذاکرات کا آئندہ دور منگل کو ہوگا شاہ محمود قریشی بولے اچھے محول میں تباتلہ خیال ہوا ہم نے مناسب پیش رفت حاصل کی پی ٹی آئی کا پنجاب اور کی پی اسمبلی بحال کرانے کا فیصلہ سپیکر کی پی اور پنجاب اسمبلی پیٹیشن فائل کریں گے ذرائع کے مطابق امران خان نے اسمبلی بحال کرانے کی اجازت دے دی روس سے تیل کا معاہدہ ہو چکا جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا معاشی ترقی کے سفر کے لیے توانائی کی فراہمی ضروری ہے وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس لکی مربت میں دہشتگردوں کے تین حملے پسپا کر دیئے فورسز کی جوابی کاروائی میں سات دہشتگرد حلاق پاک فوج کے تین جوان وطن پر قربان آئی ایس وی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار خود کچھ بمبارڈے چیک پوسٹ کے قریب خود کو دھماکے سے اڑایا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ایسی مردم شماری چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو کوشش ہے مردم شماری کو وقت پر مکمل کر لیا جائے حافظ نیم و رحمان بولے شفاق مردم شماری کو یقینی بنایا جائے جو علاقے گنتی سے رہ گئے ہیں ان کو بھی شمار کیا جائے اور ملک کو آئین دینے اور بچانے والی بھی پیپلز فارٹی ہے شرجیل میمن کا ملتانمی تقریب سے خطاب کہا ماضی میں پیپلز فارٹی کی قیادت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ملک میں اس وقت سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے